موسیقی ایک مانسیق بیماری ہوتی ہے جس کو ہم سکیزو اپسیسی بولتے ہیں جس میں سکیزوفرنیا اور اپسیشن یہ دونوں کے لکشن ایک ساتھ میں رہتے ہیں وہ بیماری میں تو اس کے بارے میں میں آپ سے آج جان کر دینے والا ہوں میرا نام ہے ڈاکٹر دیپک کرے کر میں منو وکار سیکھ سروک سم موہن تتھا ویسلمکتی تگیوں مہاراشٹے میں اکولا ناکپور پڑے مومبئی یہاں ہمارے ہسپیلز ہیں یہاں پریکٹیس کرتا ہوں سب کے لئے مانسیق سواست تھے اور ویسلمکت بھارت یہاں ہمارا مشن ہے ایک لڑکا مدی پردیش سے میرے پاس میں آیا عمر کریوں کوئی چوئیس پچیس سال کی ہے اور وہ خود اپنے ماں کو لے کے آئے اور وہ ایسا پور رہا تھا کہ میرے بدن میں ایسی بہاری کوئی شکتی ہے وہ کچھ نہ کچھ اندر ڈالتی ہے وہ آنکھوں کے پیچھے کچھ تھی بھی ڈال دیں گی سیدھے میں کچھ ڈال دیں گی پیٹ میں کوئی ڈال دیں گی الگ الگ باڑی کے حصے میں ڈال دیتی ہے وہ وہ implant کرتے رہتی ہے اور پھر مجھے بہت اس سے گھبرات ہوتی ہے وہ جگہ پہ بہت درد ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آدمی یہ ایسی چیزیں اندر ڈال کے مجھے کنٹرول کر رہا ہے وہ پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو کب نکالو کب نہیں پھر میں اس کے لئے کچھ نہ کچھ ہاتھ پہ رہلانا کچھ کروں گا یا پھر ہاتھ دھوں گا پہر دھوں گا اور بعد میں پھر وہ نکل جائیں گی جب اس کو یہ پوچھا کہ وہ سچ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ ایکچولی نہیں بھی ہو سکتا یہ ویچار بار بار آتے رہتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ باہر ہی شکتی ہے کچھ تو بھی ایسی سٹرونگ پاور ہے کہ وہ پاور میرے اندر کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے ہیں اور وہ ویچار بار 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 آتے رہتے ہیں پھر دماغ ایسا بہت بھاری ہو جاتا ہے اور پھر جہاں بھی وہ چیز ڈال دیتا ہے الگ الگ بڑی کی حصے پر ڈال دیتا ہے تو وہ پھر وہاں بہت تکلیف ہو جاتا ہے تو یہ کافی جگہ جا کے آئے لوگوں نے کافی اس کا علاج کیا مگر اس کو کوئی آرام نہیں کر کے میرے پاس میں آئے تو ایسے کافی لوگ رہتے ہیں جن کو ریپیٹیڈ تھوٹس ہیں بار 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 وہی 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 ویچار آتے رہتے ہیں اور ویچار آنے کے کارنٹ وہ ڈیسٹر ہو جاتے ہیں ان کو معلوم رہتا ہے او سیڈی میں کیا ہوتا ہے او سیڈی میں ان کو معلوم رہتا ہے کہ یہ ویچار میرے ہی ویچار ہے یہ بار بار آتے رہتے ہیں یہ کیا تھا یہ بولتا ہے بہار ہی ہے بہار ہی کوئی ویکتی میرے کو کنٹرول کر رہا ہے میں شور نہیں کہ وہ ویکتی ہے کہ نہیں یہ ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا ملوہ وہ ڈاؤٹ فول ہے تو ایسے اس میں پھر سکیزوفرنیا کا ایک کلر یہ او سیڈی کو لگ جاتا ہے اور پھر دونوں کا کامبینیشن ایسے اس میں ہوتا ہے تو پھر یہ جب بار 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 ویچار آتے تو پھر وہ ویچار جانے کے لئے یا ویچار نہیں آنے کو ہونا یا پھر اس نے جو آدمی نے کچھ کیا ہے وہ ویچار جو آرہا ہے کہ وہ آدمی نے کچھ کیا وہ نکالنے کے لئے پھر ہاتھ دویں گا ہاتھ ہلائیں گا کچھ سے بھی کھجائیں گا جور جور سے وہ ہلائیں گا وہ بدن کا حصہ تاکہ وہ جو اندر ڈالا ہوئے نکل جائیں آدمی کچھ نہ کچھ جس میں کمپلشن کرتا ہے وہ کمپلشن کرے گا تو اوشری میں ہوتا کیا اوشری میں اس کو بار 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 ویچار آتے ویچار اتنے آتے کہ اس کو بہت تکلیف ہوتی اور وہ ویچار نہیں آنے کو ہونا کر کے پھر وہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتا ہے اس کو بولتے کمپلشن تو یہ اپسیسیو کمپلشیو ڈیس آرڈر اور جب یہ بہاری کوئی ویکتی کنٹرول کر رہا ہے بہاری کوئی ویکتی میرے اوپر کچھ تبھی لگا رہا ہے اندر ڈال رہا ہے ایسا جب ہے تو یہ دلیوزنل لیول پہ یہ لڑکے کے دماغ میں تھا اور کر کے اس کو تکلیف ہو رہی تھی اس کو ہم نے ہمارے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا اس کو میڈیسنز دیا اور میڈیسن سے اس کو کافی فرق پڑنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ہپناڈزم کیا سممون اوچار پھر اس کو میں نے کچھ ایسی تکنیکیں بتائی کہ جسے ویچار آگئے تو تھوٹ سٹاپ ٹیکنیک اس کو بولتے ہیں تھوٹ سٹاپ ٹیکنیک تو ویچار کیسا سٹاپ کرنا وہ اس کو بتایا پھر اس کو یہ سکھا ہے کہ ویچار آنے کے باوجود بھی وہ کیسا اپنا کام کر سکتا ہے پھر اس کو یہ سکھا ہے کہ تھوٹ واشنگ کرنا ہے اور تھوٹ واشنگ سے وہ کیسا ہو سکتا ہے وہ بتایا پھر اس کو NLP کے کوئی ٹیکنیک جو ہے Neuro Linguistic Programming اس کو جو ٹیکنیک ہے بلون ایکزرسائز کر کے تو بلون ایکزرسائز میں وہ بلون ایکزرسائز اس سے کروا کے اس کو یہ بتایا کہ بھئی تو کتنا آئیڈیال ویکتی کا ایسا ہو سکتا ہے اور جب آئیڈیال ہو جائیں گا جب وہ ویچار نہیں رہیں گے تو وہ کسا دیکھیں گا اور وہ ویکتی بھی بن رہا ہے ایسی اس کو کلپنا کر کے وہ ایک بلون ایکزرسائز ہے وہ اس سے کروا ہے ایسا کرے کے اس کو کافی سارا فرق پڑ گیا بلون ایکزرسائز میں بہت ہی ریلیف مجھے بھی ملا ہے اور ایسے کافی سارا کہتی ہے کم سے کم سو میں ایک ویکتی ابھی اتنا اس کا پرمان بڑھ گا ہے OCD کا سو میں ایک ویکتی ایسا ہوں گا کہ جس کو ایسے ایک تو ویچار آ رہے اور نہیں تو پھر ویچاروں کو نکالنے کے وہ کمپلشن کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹی کر رہا ہے لوگ باہر بولتے نہیں ہیں مگر بہت تکلیف ہے لوگوں کو اندر اس کے اوپر علاق ہے اور وہ اچھا جیوان جی سکتا ہے تو یہ ویڈیو آپ دیکھتے جارہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کرو آپ کو اچھا لگا تو جب رہو سبسکرائب کرو لائک کرو چینل کو اور بے لائک ہونا تھا اس کے اوپر کلک کرو تاکہ میرے ویڈیو کی موسیقی